دو انڈیا نے 1971 میں پاکستان کے اوپر ایک بریجنٹ وکٹری جیتی تھی یہ جیت انڈیا کو اس کے بریجنٹ سولجرز ایک سٹرانگ پرٹیکل ریڈرشپ اور موسکو کے سٹرانگ ڈیپریمیٹک سپورٹ کے کارنے یہ جیت انڈیا کو ملی تھی لیکن بہت کم لوگ جو جانتے ہیں اس ریشین پاور پلے کے بارے میں جو کی بریٹش امریکن جوائنٹ اٹیک سے انڈیا کو بچانے کے لیے کیا تھا تو چلیئے آج اس وار اور اس اٹیک کے بارے میں جانتے ہیں 1971 وار کے بارے میں امریکہ کے اس سمے کے پریزنٹ ریچرڈ نکسن اور سیکرٹری آف سٹیٹ ہنری کسنگر کے بیچ جو ہوئی باتچیت ہے وہ بہت مشہور ہوئی ہے اس باتچیت سے پتا چلتا ہے کہ اس سمے کی امریکن لیڈرشپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور ان کا انڈیا کے طرف کیسے ایٹیٹیوڈ تھا جس باتچیت کی ہم اب بات کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے انڈیا کی سکس انڈین ایر فیلڈز کے اوپر اٹیک کرنے کے کچھ گھنٹوں بات کی ہے اس میں امریکہ کے پریزنٹ نکسن کہہ رہے ہیں کہ کیا ویسٹ پاکستان وہاں پر مشکل پیدا کر رہا ہے تو تب کیسنگر کہتے ہیں کہ اگر ان کی آدھیک کنٹری ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو وہ ایسا بینا لڑے نہیں ہونے دیں گے اگر انہیں ختم ہونا ہی ہے تو وہ لڑتے لڑتے ختم ہوں گے اس کے بعد نکسن انڈین پرائیم نیسٹر کے بارے میں کچھ بھدے شبد استعمال کرتے ہیں کہتا ہے کہ انہیں پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بہت دھک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کیسنگر ایڈیا کو یہ بتا دیں کہ ویسٹ پاکستان کے کاؤنٹ کے اوپر اٹیک کرنا ایسا ہے جیسے رشیہ کہے کہ فل لینڈ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے اس بات چیت کے ایک ہفتے بعد پاکستان کے لیے جنگ اچھے سے نہیں چل رہی تھی انڈین ٹینک ریجیمنٹس ایسٹ پاکستان کے اندر گسی چلے آ رہی تھی اور پاکستان کے ائر فورس کو بھی سب کانٹیننٹ کے آسمان سے گرا دیا گیا تھا اب پاکستان کی ملٹری کا ہنسلہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ اب پوری طرح ٹوٹ چکے تھے اس کے بعد جو بات چیت نکسن اور کسنگر کے بیچ میں ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کی سیچویشن کو دیکھ کر بہت ڈیسپریٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے مطر دیشوں کو پاکستان کو ائر پلینز بھیجنے کے لیے کہا تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کیریر سٹرائک گروپس کو بھی انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھی دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ چاہتے تھے کہ چائنہ بھی اپنی فورس انڈین بارڈر پر موگ کرے تاکہ انڈیا کو لگے کہ اسے چائنہ سے بھی خطرہ ہے اسی بات چیت میں ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا کو کائر سمجھ رہے تھے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان کی اگلی بات چیت میں یہ ایٹیٹیوڈ ان کا انڈیا کی طرف بدل جاتا ہے 1971 کی وار انڈیا کا فائنسٹ اور مانا جاتا ہے ملیٹری ٹرمز میں انڈین آرمی، نیوی اور ائر فورس کے کلینیکل پروپیشنلزم نے انڈیا کو یہ فیمس ریٹری دلائے تھی دو ہفتوں کے ویشیس لینڈ ائر اور سی بیٹلز کے بعد تقریباً ایک لاکھ پاکستانی سولجرز نے انڈیا کی آرمی کے آگے سرنڈر کر دیا تھا اتنا بڑا سرنڈر اس سے پہلے صرف سٹیلن گارڈ میں 1943 میں جنرل پولس نے کیا تھا لیکن جے وکٹری ویٹو ویلڈنگ پاور جو بھی جنرل کی مرض کے بینا نہیں مل سکتی تھی جس کے ساتھ انڈیا نے 1970 میں ایک سیکیوری ٹریٹی سائن کی تھی پاکستان کی ملٹری کو جارڈن، ایران، ٹرکی اور فرانس سے ایک رافٹس کی مرض مل رہی تھی مورر اور ملٹری سپورٹ یو ایس چائنہ اور یوکے تینوں پروائیڈ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی یو اے ای نے اپنی فائٹر ایک رافٹ کی ایک آدھی سکوارڈن پاکستان کے لیے بھیجی تھی اور انڈونیشنز نے اپنی ایک نیول ویزل کو پاکستان کی نیوی کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا تھا لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی سویج یونیر انڈیا کی رکشہ کے لیے آئی اور انہوں نے ان سبھی پنسر موومنٹس کو سکسیسفل نہیں ہونے دیا ڈیسیمبر ٹین کو جب نکسن اور کسنجر انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے تب ہی انڈین انٹیلیجنس نے ایک امریکن میسج کو انٹرسیپٹ کیا جس میں انہیں یہ پتا چلا کہ یو ایس کی سیونتھ فلیٹ انڈین وار جون کی طرف بڑھ رہی ہے اس سیونتھ فلیٹ کو سیونٹی فائیو ہنڈر ٹین نیوکر پاورڈ اے کرافٹ کیریر یو ایس ایس انٹرپرائز لیڈ کر رہا تھا یہ اس سمیے کی دنیا کی سب سے بڑی وارشپ تھی اور یہ سیونٹیز سے زیادہ فائٹرز اور بومبرز کیری کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی سیونتھ فلیٹ میں گارڈ میسائل کروزر یو ایس ایس کنگ تھا ایک گارڈ میسائل ڈسٹرائر یو ایس ایس ڈیکیٹر پارسنز اور ٹارٹر سیم تھے اور ایک بڑی ایمبیفیس اسالٹ شیب یو ایس ایس تریپولی تھی انڈین سیٹیز اور امریکن شیبز کے بیچ انڈیا کی ایسٹن فلیٹ کھڑی تھی جس میں بیس ہزار ٹن اے کرافٹ کیریر وکران تھا جس کے اوپر تقریباً بیس لائٹ فائٹر اے کرافٹ تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سیمتھ فلیٹ کا مقابلہ کریں گے تو تب وائس ایڈمرل این کرشنل نے کہا کہ آپ صرف ہمیں آرڈرز دیجئے اس بات سے انڈین نیوی کے ہانسلے اور بہدوری کا پتہ چلتا ہے اس جنگ کے پہلے ہفتے میں ہی انڈین ائر فورس نے پاکستان کی ائر فورس کو پوری طرح مٹا دیا تھا اور اسے انٹرپرائز سے کسی بھی حملے کے لیے الیٹ پر رکھا گیا تھا اس کے ساتھ ہی صوبیت انٹریلیجنس نے ریپورٹ دی کہ ایک بریٹش نیویل گروپ جو کی اے کرافٹ کیر ایگل لیڈ کر رہا ہے وہ بھی انڈیا کے ٹیلیٹوریل وارٹرز کی طرف بڑھ رہا ہے جے شاید دنیا کی سب سے بڑی آئرانک ایونٹ تھی جس میں موڈن ہسٹری میں دنیا کی دو لیڈنگ ڈیموکریسیس دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہی تھی وہ بھی اس لیے تاکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے جینوسائیڈل نیشن پاکستان کو بچا سکیں پاکستان میں جو جینوسائیڈ پرادیش میں اس سمیں کیا وہ نازی جرمنی دوارہ کیے گئے ہولوکاوسٹ سے بھی بڑا تھا لیکن اس کے بعد بھی انڈیا نے پینک نہیں کیا اور انہوں نے اسی وقت موسکو کو ایک ریکویسٹ بھیجی جس میں انہوں نے انڈو سویج سیکیورٹی ٹریٹی کے ایک سیکیٹ پرویزن کو ایکٹیویٹ کیا تھا اس ٹریٹی کے مطابق رشیہ کو انڈیا کی ہر مشکل میں اس کی مرد کے لیے آنا ہوگا برٹیش اور امریکنز نے یہ پلان کیا تھا کہ ایک کارڈینیٹڈ پینسر مومنٹ کیا جائے تاکہ انڈیا کو ڈرائے جا سکے وہ چاہتے تھے کہ برٹیش شپس اریبین سی میں انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ کو ٹارگٹ کریں اور امریکنز بی ایف بنگول میں اسٹ کی طرف انڈیا کو انٹر کریں گے جہاں پر ایک لاکھ پاکستانی سینک انڈین ٹروپس اور سمندر کے بیچ گھرے ہوئے تھے برٹین اور امریکہ کے تھریٹ کو روکنے کے لیے رشیہ نے ایک نیوکل آرمڈ فلوٹیلا 13 دسمبر کو انڈیا کی طرف گھیجا جو کی ایڈمیر بلادمیر کروگلے کو کیک مارڈ میں تھا رشیہ نے فلیٹ میں نیوکل آرمڈ شیفز تھی اور اٹومک سمرینز تھی لیکن اتنی بڑی فلیٹ ہونے کے باوجود بھی اس میں جو میسائلز تھیں وہ لیمٹیڈ رینج کی تھی ان میسائلز کی رینج 300 کلومیٹر سے کم تھی تو اس لیے بریٹش امریکن فلیٹ کو ایکٹیولی کانٹر کرنے کے لیے رشیہ کمانڈر کو بریٹش امریکن شپز کو اپنے ٹارگٹ رینج میں لانے کے لیے انہیں انسرکل کرنے کا رسک لینا پڑا تھا یہ کام انہوں نے ملٹری پرسیجن کے ساتھ کیا ایک رشیہ ٹی وی پروگرام کو انٹرویو دیتے ہوئے ایڈمیر کرگلیر کوو نے کہا کہ انہیں موسکو سے آرڈر ملے تھے کہ جب امریکن اور بریٹش شپز ان انڈیا ملٹری اوبجیکٹس کے قریب پہنچے تو رشیہ سمرینز کو سرفیس کی اوپر اپیر کرنا ہے تاکہ امریکنز کو پتا چلے کہ اس ایریا میں رشیہ کی نیوکل سمرینز انڈیا کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے موجود ہیں اس کے ساتھ ہی امریکن نیوی کے راستے میں سوویٹ کروزرز، ڈسٹرویرز اور اٹومک سمرینز کھڑی ہوں گی جو کی انٹی شپ مسائل سے لیس ہیں ہم نے ان کو پوری دھرے گیر لیا تھا اور اپنی مسائلز کو یو ایس ایس انٹرپرائز کی طرف ٹارگٹ کر لیا تھا ہم نے انہیں بلوک کر دیا اور انہیں کراچی، چتاگنگ اور ڈھاکہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا اسی وقت رشیہ نے بریٹش کریئر بیٹر گروپ کی ایک کمیونکیشن کو انٹرسیفٹ کیا جس میں بریٹش ایڈمیرل سیمتھ فیٹ کے کمانڈر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر رشیہ آٹومک سمرینز ہیں اور بہت بڑی رشیہ بیٹل شپس کا کلیکشن بھی یہاں پر موجود ہے اس کے بعد بریٹش شپس میڈا گیسکر کی طرف بھاگ گئیں لیکن بڑا یو ایس ٹاسک فورس وہاں پر ہی کھڑا رہا اسی طرح سے رشیہ منورس نے انڈیا اور امریکہ اور بیٹن کے بیچ ڈریکٹ کلیش ہونے سے روک دیا اس کے ساتھ ہی رشیہ نے چائنہ کو بھی راستے سے ہٹا دیا چائنہ کسنگر کے جور دینے اور پاکستان کی مدد کی آوازوں کے باوجود چائنہ نے کچھ نہیں کیا یو ایس کے ڈپلومیٹک ڈاکومنٹ سے پتا چلتا تھا کہ سوویز کو یہ پتا چل گیا تھا کہ چائنہ اس میں انٹروین کر سکتا ہے اس کے بارے میں انڈیا کو بھی پتا تھا لیکن انہوں نے پتا تھا کہ اگر چائنہ کچھ کرتا ہے تو سوویز یونین اس کے سنگھ کی انگریجن میں حملہ کر سکتی ہے اور اسی وقت انڈیا کو سوویز ائر سپورٹ بھی ایویلیبل ہو جائے گا نسمبر چودہ کو پاکستان کے جنرل اے اے کے نیازی نے جو کیست پاکستان کے ملٹری کمانڈر تھے انہوں نے امریکل کانسل کو کہا کہ وہ سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہیں یہ میسیج انڈیا کو انیس گھنٹے بعد پہنچا فائل سے یہ پتا چلتا ہے کہ سینئر انڈین ڈیپلومیٹس نے یہ شک جتایا تھا کہ یہ ڈیلے اس لئے ہوا ہے کیونکہ واشنگٹن انڈیا کے اوپر ملٹری ایکشن لینے کا سوچ رہا تھا انڈیا اینا یونیورسٹی کی سٹڈی سے یہ پتا چلا تھا کہ جو جینوسائیڈ پاکستان میں ہوا وہ میسیو سکیل پر کیا گیا دنیا کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا ویریلیشن تھا لیکن اس سب بات سے نکسن اور کسنگر کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا ایک سینئر ریویو گروپ کی میٹنگ کے اوپر کسنگر نے کمنٹ کیا تھا کہ انگریزوں نے چار سو میلین انڈینز کے اوپر اتنے سالوں تک نرم رہ کر راج نہیں کیا اسی سمجھے نکسن اور کسنگر نے سویڈ پریزیڈنٹ لیونیڈ بریزنیو کو فون کر کر یہ گرانٹی مانگی کہ انڈیا ویسٹ پاکستان کو اٹیک نہیں کرے گا سویڈ یونین کو امریکہ کے اوپر پاکستان کیوں سپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ گصہ تھا کچھ خبریں تو یہ بھی آئی تھے کہ اس وقت سویڈ یونین کے پریزیڈنٹ انڈیا کو اٹومک باوم کا سیکرٹ دے دینا چاہتے تھے اس کے بعد نکسن اور کسنگر کے بیج جو فون کالز ہوئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے جیسے یہ وار آگے بڑی تب تب کسنگر اور نکسن کا انڈیا کے طرف رویہ بدل گیا جو پہلے انڈینز کو کائر سمجھ رہے تھے اور بعد میں وہ انڈیا کو بہت زیادہ خطرناک ماننے لگ گئے تھے تو دوستو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا سب سے اچھا دوست سویڈ یونین یعنی رشیہ ہی رہا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میٹنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں تھانس پر آجنگس ویڈیو جائے ہم